اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید خیریہ سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اور بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور بچوں کو دیکھنے کے لئے نکلی بھی تھی بچے کھیلنے گئتے باہر تو میں نے سوچا جا کے دیکھتی ہوں کہاں کھیل رہے ہیں گارڈن جا رہے ہیں گارڈن جا رہے ہیں تو میں نے سوچا جا کے دیکھتے ہیں کون سے گارڈن میں یہ یہاں پر کھیل رہے تھے پڑوس میں ہی ہے گارڈن سے چھوٹا سا بنا آئے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چھوڑ دو نیچے چھوڑو اس کو نیچے چھوڑو نیچے چھوڑو چھوڑ دو اس کو لیٹنا ہے دوسرا کہا ہے اس کو نکالو اس کو یہ یہ والا ان کو زیادہ کٹھے نا تو مارتے ہیں پنجو سے پنجو نکال کیوٹ تھے نا مجھے بہت پسند آئے تھے اور آپ بھی پتائیے گا کیسے لگ رہے تھے بہت پیارے لگ رہے تھے اور یہ جو ویڈیو ہے نا یہ صبح کی ہے میرے صبح دہی جمعیا تھا تو اس وقت کی یہ ویڈیو دہی کیوں جمع رہی تھی میں دہی جمع رہی تھی مجھے بنانے تھے مٹن پائے اور پائے میں میں جو ہے ٹیماٹر استعمال نہیں کرتی ہوں میں دہی ڈالتی ہوں تو آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں پائے کی ریسیپی اور ویسے ہی بکرائے دانے والی ہے تو جن جن کے گھر پر بکرہ آتا ہے تو ان کے کام میں آنے والی ہے بہت ایزی ریسیپی ہے جو ہمارا گہوں کا آٹا ہوتا ہے وہ ڈسٹ کر دیا ہے بال اتارنا پائے کا بہت مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھی تو یہ طریقہ ہے بلکل ایزی طریقہ ہے بس آپ تھوڑا سا آٹا ڈسٹ کر دیں اور اس طرح سے گس لیں اس کو آٹے کو ملنے سے یہ جو بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے سے وہ سارے آٹے میں چپک کر ہٹ جاتے ہیں ایزی لی ہٹ جاتے ہیں زیادہ محنت نہیں کرنے پڑتے ہیں تو میں یہ طریقہ ساروں سے یوز کر رہی ہوں تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کر رہی ہوں پہلے بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن وہ بہت شروع کی ویڈیوز تھی تب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا تب ویڈیو کی کالیٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی اور میری وائس کالیٹی بھی شاید اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی تو اب کی بات تھوڑی سی الگ ہو گئی ہے تھوڑا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو رب کیا تو سارے جو بال سے وہ سارے آٹے میں چپک کر ہٹ گئے پھر کیا کرنا ہوتا ہے اس کو اس کو میں نے دھونے کے بعد یہاں پر دیکھیں یہاں پر اس طرح سے یہ بلکل صاف سترے ہو گئے ہیں صاف سترے ہونے کے بعد اب اس کا اگلی پروسیجور ہوگا اور بہت ہی آسان اور بہت ہی جلدی بن جانے والا ہے آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے پڑے گی یہاں پر دیکھیں میں نے تین پیاس کٹ لیے تھے درمیانے میرے پائے جو ہیں نا چھے تھے تو میں نے تین درمیانے پیاس کٹ لیے تھے بلکل باری بھی نہیں کٹے اور بہت موٹے بھی نہیں کٹے نورمل سائز کے اس میں نمک شامل کر دیا ہے اس میں ایک چھٹکی میں نے حلدی ڈال دیا ہے تقریباً آسان لے ایک کوارٹر ٹی سپون کے برابر حلدی ہوگی اور یہاں پر لیسن ادھر کا پیسٹ بھی جائے گا تقریباً ایک ٹیبل سپون کے برابر اور پانی جائے گا تقریباً ڈیر گلاس کے برابر ٹھیک ہے پانی میں نے ڈال دیا ہے اس میں اب جائے گا اس میں گرم مسالہ گرم مسالہ سابت ڈالوں گی سارے جو گرم مسالے ہوتے ہیں لونگ کالے میرچ سفید الائچی کالی الائچی اور اس میں جائے گی دار چینی کا ایک پیس میں نے یہ ڈال دیا ہے یہ سارے جو گرم مسالے تھے یہ سارے ڈال دیا ہیں میں نے اس کے اندر اپنے اندازے سے آپ ہی ڈال دیجئے گا دیکھیں یہاں پر یہ سارے مسالے جمع کر کے اور میں نے اس میں ڈال دی میں سارے مسالے ایک جار کے اندر رکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا کبھی کبھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن ایک جگہ پر ہوتا ہے تو بھی صحیح رکھا ہے اب یہاں پر اس کو اسٹوف پر رکھا ہے اور اسٹوف پر میں نے بالکل اس کو رکھنا ہے ہلکی آج پر تقریباً تین سے چار گھنٹے میں پائے گل جاتے ہیں تو میں اس کو تین گھنٹوں کے بعد دیکھوں گی کیونکہ میں نے کچھا پیاز ڈالا ہے پیاز ڈالنے کے بعد اس کو بھوننا بھی ہے اس کی بھونائی بھی کرنی ہے اب یہاں پر دیکھیں یہ جو پیاز تھا وہ ڈسپیر ہو گیا ہے یعنی بالکل غائب سا ہو گیا ہے نظر نہیں آرہا بالکل بھی گل چکا ہے پیاز اور ابھی اس میں پانی موجود ہے تو میں نے اس کو تھوڑی دیر اور پکایا تھا جب اس کا پانی بہت کم ہو گیا تب اس میں میں نے ڈالا تھا آئل تقریباً میں نے یہاں پر آئل ڈالا ہے ایک کپ کے برابر آپ اس سے کم بھی کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی چوائز کے حساب سے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اپنی مرضی کے حساب سے آئل استعمال کر لیجے گا یہاں پر جب اس کا پانی بلکل خوشک ہونے لگ گیا تھا یہ دیکھیں بلکل پانی جو ہے پیاز پانی بلکل گائب ہو گیا ہے اور پیاز کا اچھا سا پیسٹ سا بن گیا ہے تو میں نے اب اس میں مسالے ڈالنے ہیں اور مسالوں میں کیا کہا جائے گا اس میں جائے گی ایک ٹی سپون کے برابر لال مرچ پاوڈر ہاف ٹی سپون میں نے اس میں ڈالا ہے دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون زیرا پاوڈر ڈالا ہے نمک تھوڑا سا ڈالا ہے ذائقے کے حساب سے اور ایک چھٹکے میں نے پھر سے ہلتی کی ڈالی ہے ہلتی زیادہ نہیں ڈالنی پیلا پیلا سا ہو جائے گا بہت زیادہ سالن میں یوز نہیں کرنی چاہیے سالن کا قرار بہت زیادہ یلوئش کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ دیکھیں یہاں پر مسالے ڈال دی ہیں مسالوں کو بھوننا ہے جب مسالوں میں سے ہلکہ ہلکہ سا تیل سپریٹ ہونے لگے گا پھر آگے کا پروسیجر کریں گے اور کمنٹ میں آپ لوگ بتائے گا کہ یہ والی جو پائے کی ریسیپی میں نے شیئر کی ہے آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت ایزی ہے یا نہیں ہے کیونکہ پائے اکثر کر کے لوگوں کے سر کا درد بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ والی جو ریسیپی ہے ہم بیف کے پائے پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مٹن پہ بھی یوز کر سکتے ہیں بہت ایزی ریسیپی ہے اور آپ یقین کریں تقریباً اس میں اتنی زیادہ کوئی بار بار دیکھنا اور کوئی کسی قسم کا جھنجٹ نہیں ہوتا ہے تو جلدی بھی بن جاتے ہیں اور ایزی لی بھی بن جاتے ہیں اب صرف اس میں دہی ڈالنا ہے اور دہی جو ہے میں نے آپ کے سامنے صبح جمعایا تھا مطلب جمعانے کے لئے رکھا تھا تو یہ دہی بھی تیار ہو گیا تھا اس کو اچھی طرح سے پھینٹ لیتے ہیں تو دہی ڈال رہی ہوں میں اور دہی جو ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالنا ہے سارا ایک ساتھ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ تھوڑا سا زیادہ تھا میرے پاس دہی نا تو جتنا مجھے شور مسالہ چاہی ہوگا جسے جتنا بھوننا ہے مجھے اتنا ہی میں دہی ڈالوں گی تقریباً آپ سمجھ دیں میں نے اس میں ایک پاؤ کے برابر دہی ڈالا تھا اور ٹیمارٹر استعمال نہیں کیا تو اتنا ہی دہی جو ہے چاہیے ہوگا اب یہ تھوڑا دیکھیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال رہی ہوں اور آج جو ہے فادرز ڈے ہے تو سارے جگہ پہ status پر فادرز ڈے فادرز ڈے فادرز ڈے نظر آ رہا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی بات کرتے ہیں فادرز ڈے مدرز ڈے ویلنٹائنز ڈے میں ان سب چیزوں پر بلیو نہیں کرتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے رشتے ہوتے ہیں ایک دن ہی جو ہے وہ مقرر کر دیں اور اسی دن جو ہے status لگا رہے ہیں اور اسی دن سارا پیار برسا رہے ہیں اور اسی دن سب کچھ یاد آ رہا ہے تو یہ بات مجھے نہیں اچھی لگتی مجھے نہیں سہی لگتی تو میں کبھی بھی نہ اپنی ماں کو وش کرتی ہوں میں نے کبھی اپنی زندگی میں اپنے ہزبنڈ کو ویلنٹائنز ڈے جو ہے وش کیا ہے ہاں ہوتا ہے لڑپن میں یہ چیزیں تھوڑا سا اٹریکٹ کرتی ہیں لیکن اب جب انسان جسے جسے اکل اور شعور آتا جاتا ہے تو انسان کو سمجھا جانا چاہیے کہ یہ چیزیں ہمارے لئے نہیں ہیں جو رشتے ہوتے ہیں ہمارے روز کے رشتے ہیں یہ ایک دن کے رشتے نہیں ہیں تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتائے گا میرے والے صاحب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عدیث تھے میں جو ہر بات شیئر کرتی تھی وہ ان سے ہی کرتی تھی اپنی امی سے بھی وہ باتیں شیئر نہیں کرتی تھی جو اپنے ابو سے کر پاتی تھی یعنی میں اپنی ہر بات اپنے ابو سے ہی زیادہ شیئر کرتی تھی خیر اب وہ دنیا میں نہیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں لیکن آتے ہیں میرے پاس خوابوں میں میرے تو کبھی کبھی اپنا موں دکھا کے جاتے ہیں مجھے تو مجھے تسلی رہتی ہے کہ ہاں میرے ابو میرے پاس آتے رہتے ہیں تو دیکھیں پائے تو میرے تیار ہو گئے ہیں اور اس میں میں نے تھوڑا سا شوربہ ڈال دیا تھا جتنا آپ کو شوربہ چاہیئے اتنا آپ ڈال لیں دہی ڈالنے کے بعد تھوڑا سا بھون لیا تھا بھوننے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا شوربہ ڈال دیا تھا اور ابھی دیکھیں یہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں اس کی رنگت دیکھیں کلر دیکھیں ٹیکسچر دیکھیں بہت زبردست کلر بھی آیا تھا حالانکہ میں نے نہ اس میں ٹیمارٹر ڈالا ہے مرچے ڈالی ہیں کشمیری لال مرچ مجھے اس میں ڈالنی تھی لیکن یہاں ہیدراباد میں وہ ملتی نہیں ہے تو میں نے وہ ڈالی بھی نہیں ہے اگر مجھے کہیں سے ملی تو میں ضرور لے کر آوں گی جاؤں گی بزار اگر سرچ کروں گی اگر مل گئی تو ٹھیک مرنا میں کراچی سے اپنی بہن سے ہی منگوا لوں گی وہاں مل جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پائے تو تیار ہو گئے اب اس کی لوازباد باقی ہیں لوازباد میں میں نے جو ہے لیمن کاٹ لیا تھا ادرک کاٹ لیا تھا ادرک ڈالنا تھا اس کے اوپر جولین کاٹ کے ایک لیمن ڈال دیا تھا میں نے اس کے اوپر سلائس کر کے صرف گارنش کرنے کے لیے فلال رکھا ہے لیکن جب کھائیں گے تو لیمن سکویز کر کے اس کے اوپر کھائیں گے تو وہ زیادہ مزہ آتا ہے اس کو کھانے میں اور میں تو تندور کی روٹیاں منگوانے والی ہوں ویسے میں بنا بھی لیتی ہوں لیکن بنانے کے آج بلکل بھی ہمت نہیں ہے تو بزار سے ہی مانگاؤں گی تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا ہے ہرا اور بہت ہی مزیدار لگ رہا ہے ابھی جب وائس آور کر رہی ہوں تو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوں مجھے دل کر رہا ہے کہ بس جلدی سے جا کے کھانا کھالوں لیکن ہزبینڈ کے ساتھ ہی کھاؤں گی تو امید آپ لوگوں کو ریسیپی پسند آئی ہوگی ریسیپی پسند آئی ہوگی تو لائک کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے گا سپورٹ کیجئے گا اللہ حافظ